ہائی فرینڈز کیا ہار چال ہیں ویلکم ٹو مائی چینل ایڈیٹنگ وید مانی جیسا کہ آپ نے آج کی ویڈیو میں پریویو دیکھ لیا ہے کہ آپ اپنی کسی بھی ویڈیو کا جو بیگ راؤنڈ ہے اس کو آپ بلیک کس طرح دے سکتے ہیں یہ ویڈیو بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں بھی ہیں اور چلتی بھی ہیں اگر آپ ٹک ٹوک پہ ایسی ویڈیو بنا کے ڈالیں گے تو وہ وائرل ہونے کے بہت زیادہ چانس ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کس طرح سے کرنا ہے اور اس میں کلیاریٹی کس طرح سے لے کر آنی ہے تو آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یاد سب سے پہلے کر لو بیل نوٹیفکشن کو بھی آن کر لو تو تاکہ ایسی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کا تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے اپنے الائٹ موشن کو ایپ ہے اس کو اوپن کر لینا ہے آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے آپ کو ہر چیز سمجھ آئے گی سکپ نہیں کرنا آپ نے یا آپ کو نیچے پلس آلا بٹن آپ کو نظر آرہا ہے گرین والا سیمپلی آپ نے اس پر پلس کر دینا ہے اب یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی ویڈیو کا جو فریم سائز سیٹ ہے وہ سائز ہے وہ کون سا رکھنا ہے تو یہ نائن انٹو سکسٹین پر ہوا ہے آپ نے اس کو اسی پر رہنے دینا ہے یہاں پہ ٹین ایٹی پکسل ہوا ہے اس کو اس طرح ہی رہنے دینا ہے سیم تو سیم نیچے یہاں پہ لکھاوا آرہا ہوگا یہ دیکھیں کریئیٹ پروجیکٹ آپ نے اس پر پلس کر دینا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آجائے گا آپ کے سامنے اب یہ نیچے جو گرین والا پلس بنا ہوا ہے بٹن آپ نے اس پر پیس کرنا ہے آپ کے سامنے کافی ساری آپشن آجائیں گی اب آپ کے سامنے اوپر سب سے پر دیکھیں یہ جو گرین والا ہوا ہے شیپ اس کے ساتھ جو ہے یہ میڈیا یا اپنے میڈیا پر پیس کرنا ہے آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی اب آپ نے گیلری کے اندر سے وہ والی ویڈیویں پورٹ کرنی ہے جس کا آپ نے بیکگ راؤنڈ بلیک کرنا ہے تو ہم یہاں سے وہی ویڈیو کو سلیک کر لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ویڈیو ہے اس کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ بلیو ہے آپ لوگوں نے صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کوئی بھی بناتے ہیں شوٹ کرتے ہیں تو جو اس کا بیگراؤنڈ ہے وہ صرف ایک کلر کا ہونا چاہیے اگر تو وہ بیگراؤنڈ آپ کا ایک کلر کا ہوگا تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے work کرے گی آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی یہ ویڈیو آ گئی اب آپ نے اس پر press کرنا ہے آپ کے سامنے نیچے کافی ساری options آ جائیں گی سب سے نیچے ایک option ہے effect کی یہ والی آپ نے اس پر press کر دینا ہے یہ باپ سے پوچھ رہا ہے add effect آپ نے اس پر press کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی کافی ساری چیزیں آ جائیں گی اس کے بعد یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ میں یہ اٹیش کر رہا ہوں کلر اینڈ لائٹ یہ ایک اپشن ہے آپ نے اس کے اندر چلے جانا ہے اس کے اندر بھی جاتے ساتھی آپ کے پاس بہت ساری اپشن آ جائیں گی آپ نے تھوڑا سا نیچے کے درف ڈریک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آ رہی ہوگی ریپلیس کلر یہ ولی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس پر پریس کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کو دے رہا ہے یہاں پہ سٹینڈرڈ سیٹنگ آپ نے یہ سٹینڈرڈ سیٹنگ کے اوپر کلک کر دینا اب اس طرح کا انٹریفیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دو کلر نظر آ رہے ہیں ایک ہے ریڈ اور ایک ہے بلیو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اوپر ریڈ کلر ہے اس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ پریس کر دینا ہے آپ کے سامنے اوپر یہ کافی سارے کلرز وغیرہ آ جائیں گے کلرز کے ساتھ ہی آپ کے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چاکو کا نشان سا بنا رہا ہے پینسل سا اپنی چاکو ہے آپ نے اس پر پریس کر دینا ہے اب سکرین پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پہ ایک پلس کا سرکل سا نظر آ رہا ہے اس کے اندر پلس کا نشان بنا رہا ہے آپ نے اس کو ڈریک کر کے یہ بیک راونڈ والا جو کلر ہے نا آپ کا بلیو آپ نے اس پر لے کے چلے جانا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو اب آپ سیکنڈ کلر دیکھ رہے ہیں نیچے یہ بلیو والا آپ نے اس پر ایک دفعہ پریس کر دینا ہے اب آپ سے یہ کافی سارے کلر پوچھ رہے ہیں کہ یار آپ نے اس کا جو بیک راونڈ کا کلر ہے وہ کون سے کلر کا کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے سمپلی جو بلیک کلر ہے اس کو آپ نے یہاں سے سلیک کر لینا ہے اچھا ہم نے سلیک تو کر لیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے جو پرسن ہے جو کلر ہے بھی بلو کافی سارا رہتا ہے اب ہم نے اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا آپ نے سمپلی یہ نیچے آپ کو کافی ساری اپشن نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں آپ تھوڑا ڈرائگ کریں گے تو آپ کو یہ سیکنڈ اپشن نظر آ رہی ہوگی فیدر کی آپ نے اس کو آپ نے اوپر اور کسی کو نہیں چھیڑنا آپ نے سمپلی اس کو ایسے آگے کی طرف ڈرائگ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں ڈرائگ کر رہا ہوں تو جو آپ کی جو بونڈریز ہیں وہ کلیر ہوتی جا رہی ہیں تو یہ آپ نے اپنے حساب سے جب آپ کو لگے کہ آپ کا یہ ٹھیک ہو چکا ہے کلر سارا مٹ چکا ہے تو آپ اس کو وہاں پر سٹوپ کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو ایک دفعہ پلے کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ اتنا ریالیٹی کے ساتھ آپ کا جو بیک راؤنڈ ہے وہ بلیک ہوا ہے کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ آپ نے ایڈٹ کی ہے تو اس طرح جو ہے وہ بلیک سکرین کی جو بیک راؤنڈ ہوتا ہے وہ اس طرح کی جو ویڈیو ہے وہ اس طریقے سے بنتی ہے تو یہ طریقہ بہت آسان ہے جو میں نے آپ کو آج بتایا تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر اوپر سے ایرو کے بٹن پر جا کے یہاں پر ویڈیو پہ رہنے جانا ہے اور اس کو یہاں پر ایکسپورٹ کر لینا ہے جب آپ ایکسپورٹ کریں گے تو یہ آپ کی گیلری کے اندر سیو ہو جائے گی تو کام صرف آپ کا اتنا ہی ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو گیا اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو ایسی ویڈیوز آپ لوگوں کو یہاں پر ملتی رہیں گی تو آج کے لئے صرف اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ